موسیقی اسلام علیکم آدھاب آئے دیکھتے ہیں آج چودہ ستمبر کی اہم تاریخ باقیات اور اہم شخصیات کی شورٹ بیوگرافی چودہ ستمبر اٹھارہ سونتیس یعنی ایٹین ہنڈرڈن ٹوئنٹی نائن کو ہی سلطنت عثمانیہ اور ریشیا کے ترمیار روشو ترکیش وار کے قاتمے کے بعد مہادہ ہوا تھا اسے ٹریٹی آف ایٹریانا پول یا مہادہ ادرنا کہا جاتا ہے جنگ نوارینوں میں کامیابی اور یونان یعنی کریس کی آزادی کے بعد روس نے خسنطنیہ پر قبضے کی قواہش کو عملی جامعہ پہنانے کا منصوبہ بنایا اور اس مقصد کے حصول کے لیے سلطنت عثمانیہ پر چڑھائی کر دی تھی روسی افواج مالدوہ اور افلاق یعنی ولاچیا پر قبضہ کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی اور بلاقر اٹھارہ سو انتیس میں ادرنا تک پہنچ گئی تھی بلاقر عثمانی سلطان محمود ثانی کو صلح کرنا پڑی اور روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان اس وقت جو مہادہ تہپایا اسے مہادہ ادرنا کہا گیا ہندی سینما کے لیجنٹ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر گوپال داز پرماران سپاہی ملانی اور جی پی سپی چودہ ستمبر انیس سو چودہ کو موجودہ پاکستان کے صوبے سندھ ہیدراباد میں پیدا ہوئے انہوں نے بولیوڈ کی کئی مشہور اور بلوگ بسٹر فلمیں بنائیں جن میں سیتا اور گیتا شان ساگر راجو بن گیا جنٹلمن وغیرہ شامل ہے شولے جیسی فلم بنانے والے رمیش سپی جی پی سپی کے ہی بیٹے ہیں سن دوہزار میں مومبی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں جی پی سپی کو لائف ٹائم اچیوپمنٹ ایوارڈ دیا گیا تھا سپی ستہ رسی اور نووے کی دہائی میں فلم اور ٹی وی پروڈیوسر گلڈ آف انڈیا کے پریسیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں چودہ ستمبر 1949 کو ہی ہندی بھالشا کو بھارت کی سرکالی زبان اور دیوناغری کو آفیشل لیپی کی طور پر تسلیم کیا گیا یہی وجہ ہے کہ چودہ ستمبر کو ہندی دیوز کے طور پر منائے جاتا ہے پچھلے کچھ سالوں سے اس دن اسکولوں اور کالیجوں میں کئی طرح کے پروگرامز منقض ہونے لگے ہیں یہ سچ ہے کہ بھارت کی ایک بڑی آبادی ہندی میں بات کرتی ہے لیکن عام سوچ سے الٹ ہندی کو کبھی نیشنل لینگویج کا درجہ نہیں دیا گیا تھا 1950 میں جب کانسٹوٹیوشن لگو ہوا تو اس میں ہندی کے ساتھ ساتھ انگریزی کو بھی سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا اور ریاستی حکومتوں کو ریاستی لینگویج استعمال کرنے کی اجازتی گئے اس وقت کہا گیا تھا کہ کانسٹوٹیوشن بننے کے پندرہ سار بعد انگریزی سے یہ درجہ چھین لیا جائے گا بھارت کے لگ بھگ چالیس فیصد آبادی ہندی بولنا جانتی ہے ایسے میں اسی کو فیوچر میں آفیشل لینگویج کے طور پر استعمال کرنے پر غور کیا گیا تھا لیکن ساؤتھ انڈیا سے اس کی مقالفت شروع ہوئی اور 1963 میں آفیشل لینگویج ایکٹ لاکو کیا گیا اپنی دلکش آباز اور انوکھی ایکٹن سے اپنی پہچان بنانے والے ایکٹر، سنگر اور ٹیلیویزن ہوسٹ آیوشمان قرآنہ 14 ستمبر 1984 کو چنٹیگر میں پیدا ہوئے سال 2004 میں ایم ٹی وی کے ریالیٹی شو روڈیز کے دوسرے سیزن کو جیت کر آیوشمان نے آنکرنگ کی دنیا میں قدم رکھا تھا پھر سال 2012 میں رومانٹک کومیڈی فلم وکی ڈونر کے ذریعے انہوں نے بولیوڈ میں اپنے ایکٹنگ کریئر کی شروعات کی اس فلم کے لیے انہوں نے فلم فیر ایوارڈ بھی حاصل کی اس کے بعد انہوں نے لگاتار کئی فلمیں کی اور اپنی کومک ایکٹنگ کے ذریعے لاکھوں شائقین کے دلوں پر اپنی چھاپ چھوڑی 14 ستمبر کے یہ تھے اہم تاریخی واقعات بی بی این چینل کو سبسکرائب ضرور کریں موسیقی